اسلام علیکم ویلکم ٹو دی الیکٹری کا لینڈ الیکٹر آنڈس انجن نگم سکوز فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم سب سٹیشن کے امسکوز کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم نے سب سٹیشن کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا سب سٹیشن کیا چیز ہے اس میں کیا کمپننٹس ہوتے ہیں اس کے کیا ٹائپس ہیں اس کے علاوہ تمام اس کی ورکنگ ڈیٹیل تمام ایکیوپنٹس کے بارے میں اس کی ڈرائنگ ویرہ کیسے ہوتی ہے تمام چیزیں ہم نے پریویس ویڈیوز میں ڈسکس کی تھی فرینڈز اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ پریویس ویڈیوز کو دیکھ لیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو کافی ایزی ہو جائے گی سب سٹیشن کے امسکوز یہ ہمارا اس ویڈیو کا پارٹ نمبر ون ہے نیکس ویڈیو میں ہم پارٹ ٹو کے امسکوز کو ڈسکس کریں گے یہ انتہائی عام امسکوز ہیں نمبر ون ہے تو گائز کوسٹن کے طرف چلتے ہیں تو فرینڈز آپ لیکھ سکتے ہیں یہ سب سٹیشن امسکوز پارٹ نمبر ون تو یہ ہمارا اس پارٹ نمبر ون کوسٹن نمبر ون ہے آج کوسٹن نمبر ون دی گروپ آف دی الیکٹریکل ایکٹریپنٹ اور اپریٹس چوز ٹو چینج دی کریٹسٹی کاف ایکٹریکل پاور کی کریٹسٹی کو چین کی بات کر رہا ہے جو چینج دی کریٹسٹی کاف ایکٹریکل پاور کیس ناؤن از جنریٹنگ سٹیشن سب سٹیشن اوٹلائیزنگ سٹیشن سسٹم یا پھر آل اف دی باو تو آفی نمبر بیز اکو ریکٹ شایز تو پریویس ایو دی میں میں نے آپ کو بتایا تھا سب سٹیشن بیسیگلی پارٹ افلیکٹرکل جنریشن ترانسیشن این دیسٹیبوشن تو اس کی تمام دیفینیشن تمام چیزیں میں نے آپ کو بتایا تھا سب سٹیشن میں ہم ڈیفرن جو الیکٹرکل ایکوپنٹس جس طرح فریکوینسی وولٹیج ان کو ہم چینج کرتے ہیں تو وہ الیکٹرکل پاور کو چینج کیا جاتا ہے تو اس میں جو گروپ آف ایکٹرکل ایکوپنٹ اور اپریٹرز use to چینج دی کریٹس پاور سب سٹیشن سب سٹیشن وہ جو جہاں پہ ہم ڈیفرن الیکٹرکل پاور کو چینج کیا جاتا ہے وہاں پہ فریکوینسی ویرہ وولٹیج ان چینج چینج کیا جاتا ہے اس کی فردر ٹائپس بھی میں نے پریویس یوڈیو میں ڈسکاس کی تھی تو پریویس یوڈیو میں آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں تو فرین جائے گا تو اسی طرح ہمارے پاس سب سٹیشن میں چینج ہو جاتی جب ہم بیٹری زبارہ لگاتے ہیں پیک سسٹم لگاتے ہیں تب بھی ہمارے پاس اسی کو ڈیسی میں چینج کر کے سٹور کے آتا ہے فریکوینسی سوچ سب سٹیشن ہوتا ہے ہمارے پاس تو یہ تمام کونٹیٹیٹیز سب سٹیشن پائنٹیٹیز مست بی کیپ تین ویل دیزائنی آر لی آؤ آف سب سٹیشن کون سی پائنٹ ہوتے جن کو درمیلی دیکھا جاتا ہے فر سب سٹیشن کی دیزائنی کو لی آؤ کے لیے لی آؤ آر دیزائنی تو شوید شوید بی لوکیٹیٹ اید پروپر سائیت اید شوید بی لی بل آل آدی با تو اس میں آف نمبر دی جو آئی خورج چائز تمام آف ہمارے پاس اس میں 2 ہیں تو اس question کا آف نمبر یہ جو ہے ہمارے پاس آف نمبر یہ جو آئی یہ خورج چائز ہے آف نیز خورج چائز تو friend next question ہے ہمارے پاس question number 4 friends four number question ہے the cost creation of substation can be according to service requirement according to constructional features both and be تو guys previous video میں نے آپ کو بتایا تھا types of substation میں دو types ہوتی ہیں according to service requirement and according to the constructional features جس میں further مزید types بنتی ہیں تو بوت ہیں and be اور correct option number سے ہی question number five number question ہے question number five according to service requirement تو پھر میں آپ بتایا guys service requirements can be classified تو previous video میں نے آپ بتایا تھا کتنی types بنتی ہیں تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں types of substation میں تو service requirement کی base substation کو آخر number A میں کہتا switching and transformer substation converting and frequency substation تو switching and transformer substation converting and frequency substation تو power factor correction تو total 6 types ہیں all are the correct choice service requirement کے پیچھли video میں نے آکھ بنتی تھی تو اسی طرح construction requirement requirement construction future کے لیٰ سے تو اس کی فدر وزی type بنتی ہیں وہ بھی آپ previous video میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ already یہ تمام چیز یں ہم نے previous video بھی already discuss کی تھی ہم نے تو question number 6 کو دیکھ لیتے ہیں question number 6 guys question number 6 according to the constructional future second جو ہمارے پاس type constructional future کی بات کر رہا ہے here according to the constructional future a substation can be classified as outdoor substation indoor wall mounted substation یا پھر under گیا ہوں تو یہ تمام option true ہیں all of the part according to construction future to substation کی تمام types میں divide گیا گیا ہے option number e جو ہمارا جو وہ correct choice ہے question number 7 دیکھ لیتے ہیں 7 number question ہے friends question number 7 which of the following advantage of outdoor substation over indoor substation پر کیا advantage ہے previous ویڈیو میں ہم نے ان دونوں کو decompression بھی دیکھا تھا outdoor substation میں کافی space میں جاتی ہے indoor میں امار پاس space نہیں ہوتی future میں ہمیں کافی فائدہ ہوتا ہے outdoor substation مزید equipment مزید کر سکتے ہیں indoor میں ہمارے پاس space نہیں ہوتی future دیکھا جائے تو اس میں option کے بارے میں کہا less time required for the erection low capital cost future expansion تو ہی تمام outdoor substation a substation power system is used for changing the voltage level اگر اس type لیول کو دوسرے voltage لیول میں چین کر رہے دوسرے voltage لیول کے اندر تو اس type substation کو transformer substation کہتے ہیں substation کی میں سارے چین جائے بتائیں ہی ہیں ڈسکس کی ہی ہم والٹی لیول کو chین کرتے ہیں اس type substation کو نمبر 9 بھی substation سے لیٹ کوششن ہے کوششن نمبر 9 transformer substation کوششن میں کہہ رہا ہے transformer substation can be classified into step up substation step down جب بوت ہیں ان بھی pole and plin mounted substation تو transformer substation کو ان دونوں ٹیس میں classified کیا تھا بوت step up step down آپ یہ نمبر c جو ہے وہ نمبر 10 کو دیکھ لیتے ہیں question نمبر 10 ہے ہمارے پاس substation is step up voltage level for transmission located at generating station both ہیں بھی آپ نمبر d both ہیں بھی ایدھر a or b step station is step up the voltage level step up station کی آم پال کے step up step station ہوتا ہے voltage level کو آئی کر دیتا ہے ہمیں output side پہ تو generating station یہ دونے آپ nis کے true ہیں both and b a correct choice question number 11 of friends 11 number question of friends question number 11 primary grid step station primary grid step station dash substation step down step up پر scinder کی بات نہیں primary کی بات کی جائے step step up substation ہوتے ہیں primary step station step up substation a correct choice question number 12 friends 12 number question step up substation step up substation the electric power is transmitted by 3 phase 3 wire system 3 phase 4 wire step up station 3 phase 3 wire electricity generate हो رہی ह 2 3 phase 3 wire substation ہمارے پاس brown کے بات جو substation ہوتا ہے 3 phase 3 wire system power کو toss mere kiya jata number a correct choice 13 number question number 13 is reduced to the voltage level of 66 kV voltage level of the 66 kV for scanty transmission purpose after number b is a voltage reduce kata for scanty transmission purpose after number b correct size question number 15 number question reference question number 15 question number 15 the generating voltage at the generating station step up for transmission is generating voltage होते है जो generating station की यहां बात की रही है generated station is step up for transmission 11 kV हम वहां भी produce करते है लेक्टरेटी जो गोड़ीज होते है वो 11 kV है उसको further step up किया जाता है आगे तो sub station में generating voltage या generating station is step up for transmission 11 kV transmission होते है जो आपको आपको हमारी याद की वीडियो पसंद आई होगी थेंक यू सो मच εκढ़ की यू Um